میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا پر وہ ہے جس کے دل میں بزرگوں کا عدب ہے اور اگر اس کا دل عشق رسول اور بزرگان دین کے عدب سے کھالی ہے تو وقت کا کتنا ہی بڑا مناظر ہو وقت کا کتنا ہی بڑا لامہ ہو وہ ہمارے جوتیوں کی نوک پر ہے اسلام میں تو نہیں آتے وہ جہنم کے ایک گڑے سے نکل کر دوسرے بڑے گڑے میں آ جاتے ہیں ہمارے چینل کو سپرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھئے اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے بل ایکم پر کلک کیجئے اور اس لڑکی کے عشق میں جب مبتلا ہوا تو شادی کے لئے اس نے اس کو تیار کرنے کی کوشش کی اس نے بہت ساری شرائط رکھی اس میں ایک شرط یہ تھی کہ تجھے عیسائی مذہب قبول کرنا پڑے گا اس لڑکی کے عشق میں عیسائی مذہب قبول کرتا ہے ماذا اللہ دین سے مرتد ہوا اور اسی کفر میں اسی مرتد حالت میں اس کی مذہب عیسائی پر موت ہوتی ہے یہاں سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس آیت آیت کریمہ کے پس منظر میں کہ ہدایت کا دینے والا اللہ رب العزت ہے تو اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ یہ دین کا بہت بڑا سکولر ہے اس کے پروگراموں میں لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس کا جہاں بھی پروگرام ہو رہا ہے دو چار لوگ اسلام میں آ جاتے ہیں تو ہم سب اچھنے لگتے ہیں یہ حق پر ہے یہ پیمانہ نہیں ہے پیمانے ہاں بتا دیئے گئے تاریخ ہمیں پیمانہ بتاتی ہے کہ حق پر وہ ہے جس کے دل میں عشق رسول ہے حق یہ ہے پیمانہ اسی پیمانے میں آج ایک شخصیت کا ہم جائزہ لیں گے بفتگو میں بہت سنجیدہ آحالت میں کروں گا تاکہ لوگوں کو شکایت نہ ہو کہ بریلوی حضرات جو ہوتے ہیں اہل سنت کے وہ بہت شدت سے کام لیتے ہیں ایک ایک چیز کا میں وقت اتنا تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ جائزہ لیا جائے مقتصر وقت میں جتنی چیزیں میں دکھا پاؤں اور جتنی چیزوں کے جائزے لے سکے اس شخص کے جب میں پرگاموں کو سنتا ہوں اس کی تقریروں کو سنتا ہوں تو مجھے نہ جانے کیا بات ہے کہ ابن سکا کی یاد آنے لگتی ہے یہی واقعہ مجھے بار بار ذہن میں آتا ہے کہ اس کا بھی کہیں وہی انجام نہ ہو جائے کہ اس کے گھمن کا یہ عالم ہے کہ سب کو چیلنج کرتا ہے ہندو ہو تم بھی آؤ عیسائی ہو تم بھی آؤ بہت دیس تم بھی آؤ سارے مذہب کے لوگوں سے میں مناظرہ کروں گا یہ الگ بات ہے کہ کرتا نہیں ہے کئی جگہ بھاگ بھی جاتا ہے وہ بھی دکھاؤں گا میں لیکن لوگوں پہ تاثر یہ کہا ہم ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سکولر ہے اتنا بڑا دین کا جاننے والا ہے دگر مذہب پر اس کی نولیج اتنی وسیع ہے کہ صاحب اس کے سامنے کوئی ٹیک نہیں سکتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی ترغیب دلانے پر اس سے متاثر ہو کر میں کہوں گا اسلام میں تو نہیں آتے وہ جہنم کے ایک گھڑے سے نکل کر دوسرے بڑے گھڑے میں آ جاتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جس اس کے نظریہ اور اس کے عقائد کے اعتبار سے وہ جو اسلام لا رہے ہیں سمجھتے وہ در حقیقت اسلام نہیں ہوتا وہ اس سے ذرا خطرناک گہری جہنم کی وادی ہوتی ہے کیونکہ جس عقائد و نظریات کو پیش کرتا ہے اور اس کو اسلام سمجھ کر قبول کر رہے ہیں در حقیقت وہ اسلام کی عقائد و نظریات ہے ہی نہیں تو جس کو وہ لوگ اسلام سمجھ رہے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا اگر یہ میری تقریر جائیں گی انشاءاللہ نیٹ پر بھی جائیں گی تو وہ اسلام جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کی ترقیب پر لارے ہیں در حقیقت وہ اسلام کی طرف نہیں آرہے ہیں بلکہ کفر بالا ہے کفر ہو رہا ہے کفر پر کفر ہو رہا ہے ان کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے ایک فرد واحد سے متاثر ہو کر اسلام لانا یہ کوئی میار نہیں ہے کہ وہ اسلام جو آپ لارے ہیں صحیح ہو اس شخص کے ہم خود آج عقائد و نظریات کا جائزہ لیں گے کہ اس کے خود عقیدے کتنے گندے ہیں اور اس کی حالت ابن سکا سے بھی بتر ہے اس لئے کہ ابن سکا کا تو حال یہ تھا کہ بزرگ کی بددوہ اس کو لے کر ڈوبی عقیدہ تو اس کا صحیح تھا اس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں آپ کے بمبے سے اس کا تعلق ہے دنیا اس کو ڈاکٹر زاکر نائک کے نام سے یاد کرتی ہے اور وہ بات جو مجھے پریشان کرتی ہے اس شخص کے تعلق سے یا مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا بھی حال ابن سکا کی طرح نہ ہو اس لئے بھی کہ آج تک اس کے نام کے ساتھ ایک کفریہ نام بھی اس کا جز بن چکا ہے نائک مطلب اس کے اسلامی نام میں کفریہ نام بھی جڑا ہوا ہے تو یہ جو تکہ ہے یہ کہیں اس کو لے کر نہ ڈوبائے بہرحل آئیے اس کی میں ایک پہلی آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں ایک تقریر کی شاید بمبے کی تقریر ہے یہ خود کو اپنے آپ پر اتنا بڑا مسلمان سمجھتا ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ مشرق سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صاحب صحیح السلام سے میں ہی سمجھتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ پڑا کچھ ہے تعلیم کسی اور طریقے سے ہوئی کورس کچھ اور تھا فیلڈ کچھ اور چن لی گئی ہے آئے سنیں ان کو ڈاکٹر زاکھین نائک کو